میں نے زندگی میں مشرہ سے اونٹ نہیں دیکھا آپ اس کی گردن چیک کریں ہیلو ایمیون موڑی آر فائنلی بیک ویڈ ایڈر ویلوگ تو گیس آج کے ویلوگ میں آپ کو بچ صاحب کا ویڈا دکھاؤں گا بچ صاحب کل نیا ویڈا لے کے ہیں مشرہ کل بانے کے لیے اللہ بات قبول کرے اللہ بات نصیب کرے مناور مجید سے لائیں بچ صاحب اچھا میں نے بچ صاحب کو بتایا تھا کہ وہاں پہ منجید ویڈا بری بیتنا رہا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابو بغیقر میں نے وہاں سے ویڑا لے کر دیا تو بچ صاحب لیکل وہاں سے لے گیا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی مارے بچ صاحب اور یہ ہے جی ماشران کا ویڑا بہت خوبصورت لے ہیں پرائیس بھی بریب مناسب لے ہیں بچ صاحب کیا جی مان کی تنے میں ویڑے کی یہ جی اس نے دو بیس کا ہاں اور آپ نے کتنا کہا میں نے اس کو ڈیر لگتا تھا تو اس نے جاننا ہو گیا ہاں اس کو ڈیر لگتا تھا تو بھئے جو پیارا موزولہ ریٹا ہوں میں بتا دو مردی کے ساتھ آپ نے یہ دو کو کہا تھا ٹھیک ہے بھئے نے مرسا تھا ہوں نہیں کیا اس کی میرمانی کو ہمیں یہ اللہ اس نے مرمانی نصیب ہے بہت بہت مبارک کو آپ کو اللہ بات نصیب کریں بچ صاحب کو اس نے دو بیس کا تھا تو بچ صاحب نے ایک ساتھ میں فائنل لے لیا ہے بچ صاحب بڑا خوبصورت ہے مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے ابو بکر کا بھی اور بچ صاحب کا تقریباً سیم ہی ہے بچہ تو آج کے ویلوگ میں میں نے کہا آپ کو بچ صاحب کا بچہ دکھا دوں چینل پر پہلی بھائے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹنوں کو دبا کے آل پر کیجئے گا جب آپ کو آنے والا ہر نوٹرکی سے مل سکے اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم دو دانشان ویلوگز یا یہ بچہ ہے بھائی ماشرہ جو شاہپور کانجیہ سے لے کے ہیں یا دو بیس کا دو دانتا بچہ ماشرہ بڑا خوبصورت ہے شاہپور آپ ساتھ کے تھے نائی کون لے کے آئے بائین کے لے کے ہیں یا میں یہاں سے گزر رہا ہوں کیونکہ یہ بچہ کیا نام ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے سمی نے مجھے کہا دانش بھی یہاں پہ آگے گلی میں اونٹ ہے بڑا خوبصورت تو میں اونچ ویزرٹ کرنے جا رہا ہوں اب یہ بچہ آئے گا نا بھڑا میں نے یہ راستے میں بچہ دیکھا ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے تو یہ دو بیس کا لے کے ہیں اللہ با قبول کریں تو یا یہ عبداللہ مجھے ملے ہیں عبداللہ نے بتایا ہے کہ یہ ماشرہ کتنے بکرے ہیں عبداللہ سات ماشرہ بکرے لے کے ہیں ماشرہ بڑے خوبصورت ہیں یہ راجنپوری نسل ہے نا اور بھی آنے ہیں ابھی یہ راجنپوری نسل کے دو بکرے ہیں کہ ایک ہیں تین ہیں ماشرہ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں ماشرہ اللہ پتا چلتا ہے یہ بکرے ہیں نہیں واقعی یہ دیسی بکرے بھی ہیں چمیں چمائی ماشرہ بکرے خوبصورت ہیں آپ کو دکھا اسکتا ہوں تو یہ دو داند ہے چار داند ہیں یہ چوگا ہے اور دیسی یہ راجنپوری ہوں یہ چار داند ہیں چوگا ہے باقی دیسی بکرے جو ہیں یہ دو داند ہیں کونسی منجی سے لائے ہو یہ شاپور شاپور منجی سے لائے ہیں کب اور یہ بچہ حربنسپورے سے لائے ہو یہ کہہ رہا ہے شاپور سے لائے ہیں اچھی میں اور پچاس روپے کٹوور ایکٹنگ کے وجہ سے تو یہ اللہ بات نصیب کرے بڑے حقیقت ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ اونٹ آپ چیک کریں میں نے پریز زندگی میں ماشاءاللہ ایسا اونٹ نہیں دیکھا چل چوٹا آپ اس کی گردن چیک کریں اس کے پاؤں چیک کریں ماشاءاللہ سائز چیک کریں اس کے پاؤں کا یہ بڑا ہی خوبصورت اونٹ ہے میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا اونٹ نہیں دیکھا اس کی پریز پر پوچھتے ہیں اسلام علیکم بابل بے کیسے ہیں یہ آپ کا اونٹ ہے ماشاءاللہ کونسی منجی سے لائے ہیں آپ یہ شاپور سے شاپور سے یہ کتنے کا لائے ہیں آپ یہ میں سوا پانچ کا ملتا ہے سوا پانچ کا یہ دو دانت ہے کہ چار دانت ہے یہ چوک ہے چوک ہے ماشاءاللہ بہتیا ہے بہت چھوکے ہیں ہے اللہ بہت خوبصورت اونٹ ہے ماشاءاللہ کبھول کھلے میں نے اپنی زندگی میں ایسا اونٹ نہیں دیکھا تو ماشاءاللہ اونٹ بہت خوبصورت ہے تو ہم اس سے دور ہی دیں گے کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس جانور کا سمجھ رہا یہ بہت خوبصورت اونٹ ہے اگین کہتا ہوں کہ اس کے پاؤں چیک کریں اس کی گھردن چیک کریں میں نے اپنی لائف میں ایسا اونٹھنے دیکھا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سبحان اللہ تو گائر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کٹا یہ بھی بابل وی نہیں لیا ماشاءاللہ بابل وی یہ ایسا کٹا تو میں نے آج تک نہیں دیکھایا یہ کون سی نسل ہے یہ بہی پانچ گلے ان کٹا ہے اچھا اس کے چار پاؤں وائٹ ہوتے ہیں موڑ وائٹ ہوتے ہیں پیچھے سے اس کی پونچ وائٹ ہوتی ہے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ملی آئیز ہیں اس کی بڑی خوبصورت وائٹ کلرک اس کی آئیز ہیں تو دیکھیں اس کے پاؤں جو ہیں وہ تین جو ہیں وہ وائٹ ہیں ایک وہ بلیک ہے اور اس کی پوچھل بھی وائٹ ہے اس لئے اس کو پانچ کلیان والا کٹا کہتے ہیں بابل بھی کتنے کا لائیں آپ یہ بہتڑا ہی لاکھا اور یہ کونسی منگی سے لائیں ہیں یہ بھی شاہ بھول سے لائیں تو ماشاءاللہ یا دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت اللہ بہت نصیب کرے اللہ بہت قبول کرے بہت خوبصورت جانب بابل بھی آپ لے گئے ہیں ماشاءاللہ تو یا بچ صاحب کے ساتھ جو گھر ہے یہ بکرے میں نے دیکھے ہیں بڑے خوبصورت ماشاءاللہ تو مجھے بڑے پسند آئے ہیں تو آج کے ویلوگ میں میں نے کہا اپنے علاقے کے جو نزدیک نزدیک جانور ہے خوبصورت وہ آپ کو دکھا دوں اور آپ کو ساس انفرمیشن بھی پتا چل جائے گی کہ مارکش کی کیا لگا پرائیس ہیں کیونکہ جب بندہ جا کے ویزر کرتا ہے اور بندہ پرائیس پوچھتا تو تب پرائیس کچھ اور بتاتے ہیں اور جب بندہ جانور خرید لیتا ہے تب پتہ چل جاتا کہ وہ جو پرائیس بتاتے ہیں اس کے کتنے جسکاؤنٹ کے کہ وہ جانور دیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو بندہ کتنے کا لائے ہیں آپ جانور یہ کتنے جانور ہیں تو یہاں سے اب صاحب لگا لے کہ جو اس کی جو کیا نکلتی ہے جانوے یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو قبول کرے یہ دو دانت ہیں چار دانت ہیں دو دانت ہیں ماشاءاللہ یہاں بہت خوبصورت ہیں بکرے مجھے بڑے پسند آئے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ اونٹ ہے یہ سامنے جو ہے وہ کٹا بھی آپ کو دکھایا ہے بچ صاحب کا گھر رہا ہے یہ ساتھ بڑا گھر رہا ہے تو ابھی میں گھر وام بھی جا رہا تھا میں نے کہا یہ پکرے بھی دیکھ لوں اور آپ کو ان کا بھی جو ہے نا وہ ریویو کروا دوں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ان کے کتنا مال ہے اور کیونکہ سیزن ہے اور ان کا کامشاہ ماشاء سیزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جس نے بھی آنا یہاں پہ ہی آنا ہے تو یہاں میں فائنلی گھر آگے ہوں ہماری کرنی بہت زیادہ ہے کپرے بدلے ہیں تو ابھی انسو جو ہے ابو باکرے میں میرے پاس آکے بیٹھ گئے ہیں میں جب چھ لیم دونوں میں دروارھےttے ہیں وہی دروار گیا سی میں ایرے zrobić ایک آیا ہے گروپر کے واپ hilRE ایرے کیا کہ وہ 69 بیٹھ گئے ہیں کچھ کے واپени بیٹھ گل موجود ہیں جو جانلوں کے بے بچے آپ کے بئی بیٹھ ہیں یہ گھرمی بہت زیادہ ہے تو یا بھوک لگی تھی تو ابھی کھانا آیا میرے سامنے چینے آساز اور سبزی ابھی جلدی سے کھاتے ہیں کھانا ای فیو مومنٹس لیٹر میرے آرے ہیں شامل پاہر میں ہیں پجر کی نماز میں بھی سوہ سا جائے پڑا بچے کو چکر لگوانے کے لئے دیکھئے ہیں میں نے بھی تھوڑ در پہلے کھانا کھایا تھا لیت پھر میں نے کہا کھانا ہزم ہو گیا بچے کو بھی سیار کروا دیں آپ کو پتا ہی اس میں بھی تھوڑا سا دن رہ گئے ہیں تو یا چھیمے کو چکر لگوا لیا فائنل واپس آگے اس کو بان دی ہے تو ابھی اس کو جو ہے وہ اپنا چارہ ڈالا ہے کیونکہ جانور کو اس ٹائم جو ڈالنا پڑے گا ہر تین گھنٹے بعد فجر کا بھی ٹائم ہو گیا نماز بھی پڑھنی ہے یار دس سے پندر منٹ رہ گئے ہیں فجر کی نماز میں تو ابھی چلتے ہیں فجر کی نماز پڑھیں تو یار حمدہ فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے کمرے میں آگئے ہوں یار بہت زیادہ تھکاوت ہوگی ہے آج جمعہ بھی ہے تو سو کے اٹھیں گے جمعہ بھی دیٹھ بجھے ہوتا ہے سو کے نیند بھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ تقریباً چھے تو بجھنے والے ہیں تو یار ابھی میں دہیں لے کے آئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار صبح کے ٹائم میں دہیں کھا کر سوتا ہوں اور آپ سب بھی جو ہے لازمی دہیں کھا کر سویا کریں کہ دہیں سید کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اوکے ابو بکر بھی ابھی لکھ جا گا رہا ہے ابو بکر بھی نہیں سویا کیا سین ہے پھر میں تو گار گیا تھا پھر باہ میں دروازہ آپ جا رہا ہے دوست دوست کہتا بھائے کوئی نہیں آکے بیٹھے پھر میں کہتا تو بھی ہے پھر دونوں بیٹھے پھر انکل میں کہتا بیدھا رہا ہے تو اوپڑا سارے ان کی ساری پینے بیٹھے بھائی بھی آگئے پھر کہتے جاؤ تو ابھی وہ ابھی تو کٹنے بہے جائے گا تو سوے گا نہیں تو سونا نہیں میں جاؤں گا نا چھے بہے جائے گا چھے بہے جائے گا چھے تارے چھے پھر اس کے بعد میں اکل اوپر نیتی آجیں پھر میں پانا ایک دیر بہد ہو پھر دیر تک سویا دے گا تو بہت بھائے ابو بکر بکر بھی بیٹی لگی ابو بکر جا کے سو جائے گا میں بھی سونے لگا ہوں تو آپ لوگ بھی جو ہے سو جاؤ سمجھ لے تو یار لائک سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل کے باتے میں منجیٹ ڈال کے لے جاؤ اٹھنا ہی نا کیونکہ آپ کو آنے والے میرے ہاتھ ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں بیل کو ضروری آل پر کرتے ہیں یار ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویلوگ میں او کبھیل موسیقی